حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان بتیز داتوں کے درمیان رہتی ہے ملتی سب سے ہے دبتی کسی سے نہیں تین چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی کوئی مہمان آ جائے آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر خوب خدمت کریں اپنے ماں باپ اور استاد کے آداب میں کھڑا ہونا اس میں آپ ہی کی عزت ہے اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو چھے چیزیں مومن میں نہیں ہوتی سخت گیری زد حسد لجاجت چھوٹ اور سرکشی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے ابن رشد فرماتے ہیں بردن اور زرف اگر چھوٹا ہو تو وہ زیادہ چیز سمال نہیں سکتا چھلک جاتا ہے پھر چاہے علم ہو دولت ہو تقویٰ ہو شہرت ہو یا عزت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً ایمان اسلام سے افضل ہے اور یقین ایمان سے افضل ہے اور یقین سے عزیز اور افضل کوئی چیز نہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یقین کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ پر ہر کام میں توقل کرنا اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور خدا کے فیصلوں اور تقدیر پر راضی ہونا اور ہر کام کو خدا کے سبرد کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے نفس کی خواہشوں سے بچنا شیر سے بچنے سے زیادہ فائد مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی نہ کوئی صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو رخے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں حرام رزق کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں اللہ کے خوف سے کسی کی آگ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے تو سنو کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارہ کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا بیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا حیاء اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کر ہسنے سے پرہیس کیا کرو سیانے کہتے ہیں کھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھیکیں گے اب یہ تم پر منحصر ہیں کہ ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابیوں کا پل شفاق احمد فرماتے ہیں جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گناہگار بندے ہیں اس کا فصل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے ملانہ رومی فرماتے ہیں اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے آسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائے تو پھر سکون نہیں ملتا دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے اللہ تعالی نے میراد کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو درست کرنے میں تمہاری مدد نہیں کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں جب دولت آنے سے کسی کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کے زبان کا وقت شروع ہو گیا یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر اے بندے غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں عشواق احمد فرماتے ہیں جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے سوچ سمجھ کر زندگی گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے نہیں حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے موت سے نہیں جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے خوشبو سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا میٹھی زبان والے کی مرچے بھی بک جاتی ہیں لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے جب جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب دین کا خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ چار چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے صبح کے وقت سونا نماز سے غفلت سستی اور خیانت سچ میں خوشی جھوٹ میں پریشانی ہے سبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت اچھے اخلاق ہیں